اسی سارے صورتحال پر تذیعہ بھی لیں گے سپورٹس جنرلسٹ ہندوستان سے ہمیں جوائن کرے ہیں ماتھیوش مشرا ان سے سوالے سے مزید بات کریں گے ماتھیوش بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے کیسے ہیں آپ؟ تینکیو بہت بہت شکریہ پھر سے مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میں بہت ٹھیک تھا ہوں آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا الحمدللہ تینکیو سو مچ پر جوائننگ اس جے شاہ کی بطور آئی سی سی چوہمن تین سالہ مدت کا جو آغاز ہے وہ آپ کو کہہ لگتا ہے کرکٹ کی ایک عالمی سیاست ہے اس پر کس طرح سے اثر ڈالے گا؟ جی دیکھیں جے شاہ نے جو کام کیا ہوئے بی سی سی آئی کے ساتھ پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں ہم نے دیکھا انہوں نے کافی محنت کری ہے دو چیزوں کو آگے بڑھانے میں وہ ہے ویمنز کرکٹ اور کافی توجب دی ہے لیگ شروع کرائی ہے اور ویمن ڈورنمنٹ پر فوکس کیا ہے اور دوسری چیز ہے ٹیسٹ کرکٹ جو کی ایک بہت ہی بہترین فارمیٹ ہے کرکٹ کا جو کی ڈے بائی ڈے جس کا جو پپلارٹی گلتی جارہی ہے اس میں بہت کام کیا ہے تو زیادہ پرائز منی اور جو انہوں نے کیا ہے وہ کرکٹ کی بہتری کے لے گیا تو مجھے لگتا ہے جو ان کا ٹرائک ریکارڈ رہا ہے اس حساب سے بہت اچھا ڈیسیزن ہے اور میرا خیال ہے ویمن ڈرکٹ پر کافی کام آگے اچھا ہونے والا ہے جب وہ آئی سی سی جوئن کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جیشاہ کے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بطور آئی سی سی چیئرمن اب وہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے کی بھی امید ہے خاص طور پر ہم تو پاکستان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہیں گے بہت بڑا حدہ ہے ان کے پاس تو اگر ہم چیمپئنس ٹروفی کی بات کریں یا بائلیٹرل سیریز کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا آغاز بھی اب ہو سکے گا اس پر کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوگی سیاست کو اگر سائیڈ پر رکھا جائے جی اگر دیکھیں پولٹکس کو سائیڈ میں رکھا جائے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جیشاہ کے لیے نیوٹرل موقع ہے نیوٹرلی سوچنے کے لیے کرکٹ کی بہتری کے لیے جوائن کرتے ہی وہ یہی ہوگا چیمپئنس ٹروفی میرا خیال ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوزیشن ہوگی ان کے لیے جس پہ انہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے جوائن کرتے ہی پر میرا خیال ہے کہ انہیں اگر نیوٹرل یہ جو طاقت ملی ہوئی ہے جو پوزیشن ملی ہوئی ہے اس حساب سے انہیں بلکل نیوٹرل لینا چاہیے اور کرکٹ کی بہتری کے لیے تو بلکل یہ چیزیں شروع کرنی چاہیے ٹھیک ہے میٹھوش آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے میں دونوں طرف کے میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں صرف ہندوستان پر تنقید نہیں کر رہا یا پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ان پر تنقید نہیں کر رہا لیکن کہیں نہ کہیں ایک نیگٹیوٹی ہم دیکھنے میں ہمیں نظر آتی ہے میڈیا اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے کہ جی ٹیم نہیں جائے گی ہم نہیں بھیجیں گے اس طرح کے سوالات آنکرز کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں جو فارمر کرکٹرز ہیں ہمارے ہاں بھی وہاں بھی جوش میں آکے کہہ دیتے ہیں کہ جی نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی نہیں جائیں گے کسی صورت نہیں جائیں گے میڈیا کو کتنا پوسٹیف رول ادا کرنا چاہیے تاکہ چیزیں کہیں نہ کہیں سوٹ آؤٹ ہوں یہ جو کرکٹ ڈپلوم ایسی ہے یہ شروع ہو ابھی جے شنکر صاحب سولار اکتوبر کو پاکستان میں موجود تھے ایسیو سمیٹ کے لیے ایک اہم موقع تھا تو اگر ٹیمز بھی آتی ہے پاکستانی ٹیم بھی ابھی ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہندوستان میں موجود تھی جی دیکھیں لوگوں کو تو مزہ آتا ہے جو چیز میں مزہ آتا ہے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں جو کونٹنگ بکتا ہے وہ لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ای تنگ یہ ہائپ کریٹ کرتا ہے اگر ہم ایک دوسری کے خلاف بولتے ہیں ہمیں ہمیشہ چرچے میں رہتے ہیں نیوز میں رہتے ہیں اور یہ چیز تو ہمارے لیے الٹا بہتری کی چیز ہے ملتب یہ وہ ایمپورٹنس ہمارا بنا رکھتا ہے ہماری دونوں ملکوں کی ٹیمز کا تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کے گینسٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ ہائپ ہمیشہ رہتا ہے میڈیا میں لیکن پوزیٹیو سٹوریز جیسے میں ہر بار بات کرتا ہوں آپ نے ہر بار نیگٹیو سٹوریز پر نہیں کھیلنا چاہیے آپ نے پوزیٹیو سٹوریز بھی بولنی چاہیے تاکہ جو لوگ جنمنلی چاہتے ہیں اچھی چیز کرانا یا کرنا ان کو ایک پلیٹ فارم بھی ملے اپنا ایک نظریہ رکھنے کے لیے اور اس سے کچھ بہتر چیزیں ہوں ٹھیک ہے تو کیا امید پھر آپ کر رہے ہیں چیمپنز ٹروفی کے لیے جسے سے پاکستان کی طرف سے کافی پیشکش بھی اس حوالے سے کی گئی ہے بہت سے ایسے پلانز ہیں جو بی سی سی آئی کے ساتھ یا آئی سی سی کے ساتھ ابھی شیئر کیے جا رہے ہیں کہ وینیوز چینج کر دیے جا سکتے ہیں ہندوستانی ٹیم کے لیے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے لاہور راولپنڈی میں ہی میچز کھیلیں کھیل کے واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پی سی بی اگری ہے آپ کو لگتا ہے کوئی آپشن اس میں سے زیرے گوھر ابھی ہندوستان میں بھی ہے کچھ اس پر سوچیں گے دیکھیں سوچنے کی بات تو ٹھیک ہے سوچنا تو چاہیے میرا خیال ہے جانا چاہیے بلکل کھیلنے کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایک میجر ٹورنمنٹ نائنٹی نائنٹی سکس کے بعد کبھی ہوسٹ نہیں کیا ہوا تو اب کتنا بروسہ کریں گے کہ تیاری کیسی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت تف ہوگا ڈیسیزن لینا کوئی بھی ٹیم کو وہاں آنے کے لیے میرا خیال ہے انڈیا کے لیے نہیں صرف باقی ساری ٹیمز بھی جو آئیں گے کیونکہ میجر ٹورنمنٹ پاکستان نے کی نہیں ہے کافی عرصے سے تو اور ابھی ہم نے یہ پچھ دیکھی تھی ملتان والی وہ پچھ بھی آپ کو پتہ یہ ہزار رن دو دن میں بن گئے تھے تو اس ٹائپ کی اگر وکیٹس ہوں گی تو تھوڑا مشکل ہوگا پاکستان کو یہ پروف کرنا کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم اچھا ٹورنمنٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ایک وہ بہت بڑا چیلنج ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اس میں میتھیوش آپ سمجھتے ہیں دو چیزیں ہیں اس میں میری نظر کے مطابق ایک پہلی بات کہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے آئی سی سی ہافٹو میک شور اور کے تمام انتظامات بہتر ہونے چاہیے باقی ٹیم کی جو ریزرویشنز ہیں وہ آئی سی سی نے ہی پورے کروا کے دینے ہے تھرو پاکستان پہلی بات اس میں یہ ہوگی دوسرا یہ ہے کہ مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک کوئی بڑا ایونٹ نائنٹین نائنٹی سکس کے بعد نہیں کرایا لیکن جتنی بڑی ٹیمیں ہیں وہ اس پر پاکستان آ کر کھیل چکی ہیں ابھی بھی انگلنڈ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے پہلے وفت آتے ہیں ہر چیز چیک کی جاتی ہے اس کے بعد ٹیمز آئی ہیں کوئی ایسا انفورچنٹ واقعہ نہیں ہوا پیزیڈنچل سیکیورٹی تمام ٹیموں کو دی جاتی ہے نہیں جی وہ دیکھیں وہ جو طریقہ ہے وہ جو سیکیورٹی دی جارہی ہے جو جس طریقے سے سیریز بائی لیٹرل سیریز ہو رہی ہے پاکستان میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ویسی اچھی سٹینڈرٹ کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن جو یہ میجر ٹورنمنٹ ہوتی ہیں اب آئی سی سی نے بھی کوئی ٹورنمنٹ پاکستان میں کرا ہی نہیں ہے جو پریزنٹ کیا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے کہ ہماری طریق ہمارا جو بھی پرپریشن ہے وہ ایسا ہے اور اچھا ہے اور آئی سی سی نے بھی اس کو ہم سب میرے خیالے دے دیا ہے کہ بہت اچھے سے آپ نے پریپیر کیا لیکن وہ جو میں کہہ رہا ہوں بھروسے کا جو فیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے یہ کنٹری چلے جانا ہے ہم نے یہاں پہ یہ ٹورنمنٹ کرا دیں یہ ساری ٹیمز نے کھیلنا آرام سے سب ہو جانا ہے آپ بھی آنکھ بند کر کے احمد آباد پہنچ گئے تھے آپ بلکل پہنچتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ٹورنمنٹ بڑے اچھے سے ہم نے جو ہوسٹ کیا تھا اور گیمز اور یہ ہی یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امپلیمنٹیشن کا موقع تو دیں ہمیں کرنے تو دیں اب بات یہ ہی ہے کہ بھروسہ کرنا مشکل ہے لیکن دوسری بات دیکھیں میں صرف آپ کی پرائی نہیں کرنا جارہا پاکستان یہ بہت اچھا یہ بہت اچھا موقع بھی ہے ان کیس اگر انڈیا چلے نہیں بھی آتی ہے پاکستان لیکن اور میڈلیسٹ میں کھیلتی ہے بانگی اپنے گیمز لیکن اگر باقی ٹیمز آتی ہیں اور پاکستان کچھ میچز اتلیسٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے اپنا ایک ٹریک ریکارڈ امپروو کرنے کا اور ایک پلیٹ فورم لوگوں کو دکھانے انٹرنیشنل ایونٹس کے ریوائیول کا بھی ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے اچھا بائیلیٹرل سیریز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بائیلیٹرل سیریز پاکستان ہندوستان کی ہونی چاہیے کسی نیوٹرل وینیو پر ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اب شروع ہونی چاہیے ایک لمبا گیاب گزر گیا صرف ہائیپ کریٹ ہوتی ہے آئی سی سی کے ہی کسی مین ایونٹ میں تو جسٹریبیوٹرز ہیں یا ٹیمیں ہیں بڑا پیسہ کما سکتے ہیں پاکستان کا اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں بلکل اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ گیم ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں وہ انڈیا پاکستان کا ہی گیم ہوتا ہے وہ کہیں بھی کھیل دے ہو ہم نے اس کا ایزامپل تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی دیکھا تھا جو اسٹریلیا میں ہوا تھا جس جس نمبر جتنے نمبر دونوں ٹیموں کے فانس آئے تھے ایم سی جی ایک دم پیکٹ ہاؤس تھا بہترین گیم تھا وہ اس حساب سے میرا خیال ہے کہ نیوٹرل وینیوز کو ضرور دیکھنا چاہیے دوسرے کرکٹ بورٹ سے بات کرنی چاہیے اٹلیسٹ ہمارے بیچ ہمارے دو ملکوں کے بیچ میں کرکٹ شروع ہوگی تو ہمارا دونوں ٹیموں کا کرکٹ بہتر ہوگا اچھے پلئیرز ہمیں ملیں گے اور اوویسلی آپ جو کہہ رہے ہیں جیسے پیسے جو کماتے ہیں ان چیزوں سے وہ پیسے تو ضرور 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 کمائیں گے چی کے بہت شکریہ سپورٹس جنرلیس ماتھیو شمشرا ہندوستان سے میں آپ نے جوائن کیا آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے دوبارہ جوائن کریں گے